میرے اور آپ کے آقا مولا نے رشاک فرمایا جو تمہارے دو چپڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ تم ان دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دے صلی اللہ علیہ وسلم تو زبان اور پارسائی کی جگہ ان دونوں کی حفاظت کرنے کی طریقی تھے زبان کو تو بتیس دانتوں میں چکڑ کے رکھا گیا اور اس کی آفات سب سے زیادہ